اللہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدایں آتی ہیں ہاں مہربانی کرو صاحب طریقے بدلو او قوم کی بیٹیو تم سے گزاریشیں تم پہ میرے نبی نے بڑا عسان کیا ہے اور تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تمہاری تو کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی پیر کی جوتی کہا جاتا تھا خدا کی قسم مکہ میں عبداللہ کے لخت جگر کے آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا ہاں جس بیٹی کو پالنے میں لوگ شرم کرتے تھے وہ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا جو تین بیٹیوں کو پال دے عزت سے رخصت کر دے فرمایا اس کے جنت میں جانے کی زمانت محمد لیتا ہے کتنے رتبے میرے نبی نے بلند کی ایک سے آپ ہی کڑے ہوگئے کہتے ہیں آقا ان کے پاس صرف دو بیٹیاں تھی کہنے لگے حضور تین کی فضیلت ہے اگر دو ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس دو ہیں وہ بھی جنتی ہے بول دو یار سبحان اللہ ہے جی اس لیے ناراض ہو نا ہمارے آنے پہ جنت کی بشارت نہیں ملی قسمت والے ہو جسے اللہ نے بہنے دی ہیں مقدر والے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہاں توجہ کرنا میری بات پہ ایک صحابی کڑے ہوئے حضور جس کے پاس ایک بیٹی ہو میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بیٹی نہیں تھی کہنے لگے حضور دو تین والا بھی جنتی دو والا بھی جنتی ایک والا بھی جنتی آقا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے حضور میرا کیا بنے گا فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتا ہو فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اور دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مرا تو فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت میں تنہا نہیں ہوگا ہاتھ اس کا ہوگا دامن محمد کا ہوگا اللہ ہوا یہ عزت ہے میرے رب نے بیٹیوں کو دی یہ عزت ہے رب نے بیٹیوں کو دی تو پھر بیٹیوں کو مصطفیٰ کا کتنا احترام کرنا چاہیے ہے جی اگر کوئی زبردستی بھی تمہارے سر سے دپٹے اتروائے تو کہہ دے نادان پیچھے چلا جائے دپٹے مدینے والے محمد نے اڑائے ہیں اور پھر تری اوقات کیا تو دپٹے اتروائے مہربانی کرو تم نے دیکھا ہوگا انسان کا انتقال ہو تھا کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن میں ہے نہیں اوپر والے نہ بولنے پہلے نیچے والوں سے پوچھ لیں مردوں کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کتنے ہاں تین بتا دیے ایک نے بتا دیے ماشاءاللہ سب ساتھ ہوگئے عورتوں کو کتنے سبحان اللہ اب وہ پانچ میں دو زیادہ کون کون سے ہیں ایک سبحان اللہ یہ بڑے بولے ہی بتا رہے ہیں کہ جن کا کام ہے یہ اور جوانوں مردوں کے تین ہیں عورت کے پانچ ہیں ایک سینہ بند اور ایک اوڑنی جو بال جس سے چھپائے جاتے ہیں سوچا کبھی تم نے تین میں عورت کا بھی کام چل سکتا تھا نا چل سکتا تھا نہیں لے کے کھڑے ہو جاؤ چار کپڑے پہنا تو پانچ وہ لے کے کھڑے ہو جاؤ کیا کرے آواز آئے گی میری بندی کے بالوں کو چھپا دو اللہ اکبر کیسے لیے مانا کہ یہ دنیا میں بے حیائی کے ساتھ بالوں کے ننگے سر رہی لیکن آج یہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے آج یہ مجھ سے ملاقات کرے گی دنیا والے بے غیرت تھے لیکن تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے جب میری بندی مجھ سے ملاقات کرے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس کے سر کے بار کھلے ہو وہ سوچو جو قبر میں بندی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کرتا وہ بازار میں اپنی بندی کو ننگے سر دیکھنا کیسے گوارا کرے گا ہو مہربانی کرو بیٹیو کبھی سر سے دپٹے نہ اتارا کرو پردے کا اتمام کرو تمہیں کتنی عزت دی بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت بیوی بنی تو شوہر کے لیے راحت اور جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت یہ عزت رب نے دیئے تمہیں اولاد کے لیے جنت بنایا گیا تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازار میں ننگے سر پھرے تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو چراغوں پر لپشٹک اور میک اپ کر کے ٹیلے دھرو اللہ سے پر نہ موت کا وقت بہت قریب ہے ایک صحابی حاضر ہوئے کہتے حضور میں نے منت معامی تھی اگر اللہ میرا کام پورا کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں کیا بات کہی تھی جنت کی بولو ہو گئے کیا جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا حضور نے فرمایا پھر کا حضور جنت ملے گی مرنے کے بعد کام ہو گیا یہی پہ اب منت کیسے پوری کروں میرے نبی نے فرمایا اب ماں باپ ہے باپ ہے تیرے لگے جی نہیں قبر پتا ہے تیرے لگے حضور نہیں فرمایا جا قبرستان چلا جا جہاں پہ دل تیرا مطمئن ہو یہاں قبر تھی فرمایا نشان کھینچ دے وہاں پہ جا کے فرمایا گیا نشان کی لکیر کی نیچے جانب پچھ بوسا دے گا باپ کے قدم سمجھ کے وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہوگا اور اس کے سرہانے کو بوسا دے گا باپ کے وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوگا اللہ اکبر یہ ماں باپ ہے شاہد یہ رتب بلند کی یہ ماں باپ کے آج جوانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے فون آتے ہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کو سمجھا دیں گے آپ کیا پریشانی ہے روٹی نہیں دیتے تین بیٹے ہیں بٹوارے چل رہے ہیں کوئی کہتا میں ایک کہتا میں نہیں رکھوں دوسرا کہتا میں نہیں رکھوں گا تین بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی ایک ماں سات بچے پال لیتی سوچنے والی بات نہیں ہے یہ جل سے کر رہے ہیں اوراکینہ کمیٹی تمہیں مبارک ہو پوری زندگی اللہ کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے رہنا لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے ماں باپ کی عزت کرنا اگر ماں باپ نراز ہے تمہیں ایک نہیں ایک لاکھ جل سے کرا لو خیریت نہیں ہے اور ماں باپ کو رازی کر کے تھوڑی دیر پیر دبا کے سو جاؤ اور صبح کو اٹھو مسکرہ کے ماں کا چہرہ دیکھ لو یار پہلی نظر میں اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا وہ لوگ شاید خفا بیٹھے ہیں جو اپنی ماں باپ کو ستاکے ہیں جو خدمت نہیں کرتے ہیں یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے انصاف نہیں کیا یار ماں باپ کو انصاف سکھاتے ہیں ہم لوگ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا وہ مجھے نہیں چاہتے میرے ماں باپ وہ یوں کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کرو ماں باپ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم ہمارے ماں باپ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں کبھی پردیس جاؤ نا پردیس جاؤ اور جا کے تم ایسی میں لیٹے ہو فائیو اسٹار ہوتل میں ہو یا شاندار بشتر پہ ہو تم چین سے سو جاتے ہو لیکن ماں کو نیند نہیں آتی ہے کتنے بھی اچھے بشتر پہ تم وہ سوچتی ہے کہیں میرے لال نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا میرے لال نے پانی پیا کہ نہیں پیا یار ماں ہے کیا اس کی قدر کر لو جب یہ چلی گئی تو پھر نظر نہیں آئے گی یہ چہرے دیکھتے رہ جاؤ گے ہزار چہرے تو ہوں گے ماں کا چہرہ نہیں ملے گا تمہارے پاس دولت ہے آج ماں پہ خرچ کرتے ہوئے کلیجے پھٹتے ہیں ان کی ضرورت ہے پوری کرتے وقت پتے پانی پانی ہوا کرتے ہیں یار آج ماں باپ پہ خرچ کر لو آج ان کی خدمت کر لو کل یہ چلے جائیں گے دولت تو ہوگی خرچ کرنے کے لیے مانگی ہوگی عیش تو ہوگا لیکن آرام دیکھنے کے لیے مانگی ہوگی اس دن تم عید کے دن گھر میں آوگے تمہارے تروازے پہ اچھی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی شاندار بہترین بستر بھی بچے ہوں گے لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں سک نہیں دیں گی تمہاری نظریں اس وقت کسی کو ڈھونڈیں گی دن عید کا ہوگا تلاش کریں گی آنکھیں تم کبھی دل میں سوال کرنا آنکھوں کسے ڈھونڈ رہی ہو تو چھکی ہوئی پلکیں کہیں گی بھیگے آسووں سے آنکھیں کہیں گی کہ دنیا کا عیش بھی ہے آرام بھی ہے لیکن ماں نظر نہیں آ رہی ہے تو عید کی خوشیہ نظر نہیں آ رہی ہے ہاں یہ یاد رکھنا جانتے ہیں ماں کتنی بڑی چیز ہے نین تو نہیں آ رہی ہے بس پانچ منٹ حجت الودا کا موقع ہے میرے نبی ہیں واپس آ رہے ہیں سرکار اچانک حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے توجہ ہے جوانوں اے تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ ہاں اللہ سلامت رکھے حجت الودا کا موقع میرے سرکار واپس آ رہے ہیں صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں مدی کے ساتھ تھی فرماتی ہے کھجور کا ترخت آیا سرکار ٹھہر گئے وہ فرمانے لگے عائشہ میری سواری کی نکیل پکڑ لو کیا فرمایا میری تم بھی کچھ سیکھ لو میری سواری کی نکیل پکڑ لو عجی تم پہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے ادھر والے محلے پہ بھائی لگا نہیں ہے تو پھر بولو میری سواری کی نکیل پکڑ لو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نکیل پکڑی آقا فرماتے عائشہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے مت آنا فرماتی میں نے نبی کو دیکھا ٹھہر گئی سرکار گئے چلتے چلتے ایک ٹیلے پر چڑے اور جیسے ٹیلے پر چڑے نا اچانک سرکار میری نظروں سے اوچھل ہو گئے فرماتی کچھ دیر کے بعد ابھی کچھ دیر گزری تھی میرے سرکار کی رونے کی صدا آئی اور اس درد کے ساتھ سرکار رو رہے تھے کہ میرا دل ہلنے لگا میں سوچنے لگی کہ جگہ چھوڑوں میں جا کے نبی کو تسلی دوں فرماتی میں یہ سوچ رہی تھی اپنی جگہ پر لیکن دل میں خیال آیا عائشہ نبی نے منع فرمایا گئے فرماتی میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی فرماتی کچھ دیر گزری ہے جب میں نے نبی کو دیکھا تو مسکراتے وہے تشریف لا رہے تھے آقا کریم میرے پاس آئے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے سرکار آپ گئے تو مسکرہ رہے تھے لیکن جب پہنچے گئے تو آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ وجہ کیا تھی آقا فرماتے اے آئیشہ تجھے کیا بتاؤں جب میں اس جگہ سے گزرنے لگا تو مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد آگئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج اپنی ماں کو سلام کرتا چلا جاؤ اللہ وکبر فرماتے آمین فرماتے آئیشہ میں جب پہال کے ٹیلے پر گیا تھا وہاں میری آمینہ کی قبر ہے میری ماں کی قبر ہے اے آئیشہ جب بیٹے ترقی کرتے ہیں ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کی ترقییاں دیکھیں میرے نبی فرماتے ہیں آئیشہ میرے دل میں خیال آیا میری ماں نے اس وقت مجھے دیکھا تھا جب میرے بچون کا زمانہ تھا میں یہ چاہتا تھا کاش آج میری ماں موجود ہوتی سورج کو پلٹتا دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی چاند کے ٹکلے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی آقا فرماتے ہیں آئیشہ میرے دل میں خیال آیا اور پھر میں منہ اپنی ماں کی قبر پہ گیا فرماتے ہیں جب ماں کی قبر پہ پہنچا میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور اپنے بیٹے محمد کو بیٹا کہ کے آواز دے لیتی اور ایک بار سینے سے لگا لیتی میرا کلیچہ تھنڈا ہو جاتا آقا فرماتے ہیں آئیشہ اتنا خیال آیا بس میرا دل دھڑکا اور میرے درد کے ساتھ میرے آنسوں نکلے ہیں فرماتے ہیں آئیشہ جب درد کے ساتھ میں رویا اور میں نے ماں کی قبر پہ جا کے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور رو کے کہا تھا یا اللہ زندگی دینے والا بھی تو ہے موت دینے والا بھی تو ہے اے میرے پروردگار میری ماں کو زندگی دے دے تاکہ کاش میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا لے آقا فرماتے ہیں آئیشہ اتنا کہنے کی دیر تھی کیا بھی ہاتھ نیچے نگی آئے تھے اچانک میری ماں کی قبر کھل جاتی ہے کیا دیکھتا ہوں میری ماں آمینہ سامنے کھڑی گئے اور آتھ بڑھا کے کہتی گئے آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا فرماتے آمینہ فرماتے آئیشہ آج میں ماں کے سینے سے لگ کے آیا ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں اس کے سینے سے لگ کے بھی آیا ہوں اور اس کو اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آ گیا ہوں فرماتے ہیں آئیشہ آج میں نے اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا دیا گیا اس لیے کہ وہ جنتی تو ہے گی میری ماں ہے لیکن کلمہ اس لیے پڑھایا ہوں تاکہ جب وہ جنت میں جائے تو میری ماں ہونے کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے رتبے مالند کر دیئے اب تک اپنی ماں کے نام پہ کہا یا رسول اللہ ایک بار میرے نبی کی ماں کے نام پہ کہہ دو یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے شاہد تیری میری ماں کا تذکرہ ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے آج میں نے اس ماں کا ذکر کیا جس کی تعریف کرو تم مدینے والا مسکرانے لگ جائے ہاں یقینا یہ باتیں گمبدِ خضرہ تک فرشتے پہنچاتے ہوں گے اور یاد رکھنا میرے نبی مسکرانے گمبدِ خضرہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا اللہ جس نے میری ماں کی باتیں سنی اور کی گئے اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھنا ہاں شاہد ماں ماں ہوتی ہے ان کی قدل کر لو اگر یہ چلی گئی نہ تو پھر ساری دولت لے کے گھومنا اور کہنا کوئی مجھے میری ماں کا چہرہ لا دے ساری دولت لے کے گھوم ہوگے شاہد تو لاکو اربا روپے لے کر بھی کوئی تمہیں ماں کا چہرہ نہیں دکھا سکتا ہے آج ان کی قدر کر لو ان سے پیار کر لو ان سے محبت کرو کر یہ چلے گئے نا تو بوڑھے ضرور ہیں کمزور ضرور ہیں آج مجھے ہزار دے کے کہہ دوگے مولوی دعا کرنا درہا بھیجنی سے اچھا ہو جائے سو روپے دے کے دس ہزار دے کے کہو گے دعا کرنا کام اچھا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے میں دس ہزار لے کے بھی دل سے دعا کر دوں ہاں یہ ضروری نہیں ہے میں دس ہزار لے کے دل سے دعا کروں میں کہوں گا میرا تو کام ہو گئے دس ہزار مل گئے جا بھئی تیرہ بھیجنی سے برکت ہو جائے سمجھانے کے لئے کہہ دوں لیکن خدا کی قسم ماں باپ بڑے ہوتے ہیں اور کمر میں درد گھٹنوں میں درد کروٹ لے تو آہ نکلے بیٹھے تو آہ نکلے پانی پیے تو ہنکاریں نکلیں لیکن آدھی رات میں بھی اگر ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے آدھی رات میں بھی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتی اللہ میری کمر کا درد ٹھیک کر دے اللہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک کر دے اللہ میرے سر کا درد ٹھیک کر دے نہیں آدھی رات کو بھی جواں کھلتی ہے یہ ماں ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے دعائیں دیتی ہے وہ صاحب صبح ہو جاتی ہے اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں تمہیں معلوم ہے کوئی یہ مسمجھنا میری ماں تو گوبرت ہوگتی ہے کنڈوں کے کام کرتی ہے ہاتھ مٹی میں سنے رہتے ہیں کیا دعا قبول ہوتی ہوگی ہاں یہ اس کی اپنی ذاتی معاملہ ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے رہتے ہیں لیکن فرمایا گیا ہے اس کے ہاتھوں میں اگر گندگی بھی بھری ہونا ناکنوں میں اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو برکت دے دے یا میرے بیٹے کو سلامت رکھ فرمایا گیا کہ ہاتھ کتنے بھی گندے ہو اور ماں کے جب بیٹے کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا اور فرماتا کیوں ہل رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ ایک ماں نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اس کی دعا پوری نہیں کر دی جائے گی آواز آتی ہے عرش ٹھہر جاتا تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے ہم نے اس کی زبان کھلتے ہی اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیے یہ اس ماں کی کہانی ہے ساگیب جس کے ہاتھ گوبر میں سنی رہتے ہیں کوئی یاد رکھنا جوانوں بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں قیامت کا دن ہوگا اول تو لے جائیں گے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے عمال میں صرف نیکیا ہی نیکیاں ہوں گی کیا ہوگا صرف نیکیا ہی نیکیاں بڑا خوش ہوگا بخشے گئے ساری نیکیا ہی نیکیاں ہیں حکم ہوگا ٹھہر جاؤ ابھی کام پورا نہیں ہوا تھوڑی دیر میں اچانک چھوٹا سپر چاہ کے اس کے گناہوں کے پلے میں گر جائے گا اور پھر گناہ زیادہ ہو جائیں گے نیکیاں کم پڑ جائیں گے حکم ہوگا فرش تو دوزخ میں ڈال دو یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کے عمال میں ایک بھی گناہ نہیں تھا حکم ہوگا دوزخ میں ڈال دو روکے کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے آج دوزخ میں ڈال رہا ہے تراز کچھ نہیں مالک بتا تو سی گناہ کیا آگئے آواز آئے گی تو نے ساری زندگی عبادت میں گزاری لیکن ایک بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کر لی تھی صرف یہ گناہ ایسا ہے جس نے تیری ساری نیکیوں کو گناہوں کے مقابلے میں حلکہ کر دیا آئے گا جوانوں آج بات بات پہ کہتے ہیں چپ رہا کر بہت بولتی ہے تیری آواز سے سر میں درد ہوتا ہے خدارہ جس دن یہ چلے گئے نا پھر ڈھونڈو گے کوئی ڈھانٹنے والا نہیں بلے گا یہ مر جائیں گے تو پھر شوک سے بارہ بجے آنا کوئی تم سے حساب لینے والا نہیں ہوگا تین بجے آنا کوئی تمہیں فون کر کے بلانے والا نہیں ہوگا پوری رات بھی نہیں آوگے تو کوئی نہیں تمہیں ٹوکنے والا آج ان کا ٹوکنا برا لگتا ہے خدا کی قسم یہ چلے گئے تو جب تم بیٹھو گے کوئی آواز نہیں دے گا تب تم مڑمڑ کے دیکھو گے میری ماں کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے کوئی مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں نکلا پھر کہو گے وہ دن کتنے بھلے تھے جب دیر سے آنے پہ باپ ڈانٹا کرتا تھا جب لیٹ آنے پہ ماں ناراض ہوتی تھی اس دن پتا چلے گا ماں باپ کتنے قیمتی ہیں مہربانی کرو طریقے بدلو وہ جوانوں یہ جلسہ کیا اللہ کرے یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور جوانوں بڑی محنت سے تم نے سجایا گئے اس کو اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس جلسے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے تو کوشش یہ کرنا انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے بولو انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے سچا پیار کریں گے اپنے نبی سے اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ پیار کریں گے اور قوم کی بیٹیوں تم بھی عہد کر لو جب تک جییں گی کنیز فاطمہ بن کر جییں گی سرو پہ تو پٹا رہنا چاہئے بھائیوں بہنوں کی عزت کے رکھ والے بن جاؤ باپو بیٹیوں کی عزت کی عبرو کے محافظ بنو اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھاؤ فیشن کے کپڑے نہ لاؤ یہ مد دیکھو دنیا کو کون سا لباس پسند ہے پہننے سے پہلے یہ دیکھو میرے مدینے والے مصطفیٰ کو کیا پسند ہے جب یہ ادائے ہوں گی پھر دیکھنا خدا کی قسم قبر میں تم آؤگے نا وہ فرشتے اٹھا کے بیٹھائیں گے چہرے پہ داری ہوگی کفن تو سفید ہوگا ہی آقا فرما دیں گے فرشتے سونے دو ساری زندگی میری اداؤں کو اپنا کے آیا ہے اب پوری زندگی یہ تھک گیا میری اداؤں کو اپناتے اپناتے اب قیامت تک اسے چین سے سو لینے دو اللہ اکبر بس ان کا اتنا کرم ہو گیا نا تو سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ کریم پہلے ہماری گفتگو پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے لَقَدْ قَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا وہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمون آگئے زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب سے سیکھو مزدور سے عزت کرو غریبوں سے پیار کرو بچوں سے بچوں پہ شفقت کرو بڑوں کا دب کرو بڑوں کا اعترام کرو کبھی چاہا کرو نہ کہ ہمیں مصطفیٰ کی عزت کا ثواب ملے تو اپنی گلی سے گزرنے والے سفید بالے والوں کی عزت کر لیا کرو اللہ مصطفیٰ کی عزت کا ثواب عطا یہ مہربانی کرنی ہے بات سمجھ گئے نا اب تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بچہ حافظ قرآن بنا گئے اس کے سر پہ دستار کا تاج رکھا جائے گا اور میں مبارک بات کیش کر دوں ان سبی لوگوں کو جنہوں نے مدرسے میں مسجد میں اپنے کون پسینے کی کمائی خرچ کیے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ترقی کر رہا ہے اس پہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے صاحب امیر بننے کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں جو دنیا سے تجارت کرتے ہیں وہ گھٹے کی تجارت ہوتی ہے جو رب سے تجارت کرتے ہیں وہ فائدے کی تجارت ہوتی ہے اپنی کمائی رب کے نام پہ لٹا کے دیکھو اس کا وعدہ ایک دوگے تو تس دوں گا سو دوگے تو ہزار دوں گا اس کے نام پہ لٹانے کی عدد ڈالو خدا کی قسم جو اس کے نام پہ لٹاتے ہیں تو انہیں نہ لٹانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے یہ سب رب کا کرم ہے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اور زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اللہ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے جو ہوئے اقلاطوں نے